اب ذرا آگے بڑھتے ہیں جناب اور سیاست میں کس کا وقت اچھا چل رہا ہے جیسے جیسے الیکشن نزدیک آ رہے ہیں تو کچھ چیزیں ہمارے سامنے کلیر ہوتے جا رہی ہیں ہر پارٹی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے اگر مسلم نے نون کے والے سے بات کریں تو ایسا نقبال نے کہا ہے کہ نون لیگ کی طرف سے وزارت عثمہ کے امیدوار نواز شریف ہوں گے انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہواں کا رخ نون لیگ کی طرف چل رہا ہے نون لیگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی پور امید بھی دکھائے دے رہی ہے لیکن فیصلہ کس کے حق میں آنا ہے دیکھیں یہ تو وقت ہی بتائے گا جب آٹھ فوری کو انشاءاللہ ہوں گے انتقابات ہم نے پیشے طرح دیکھا کہ مسلم لیگ نون کی طواتر سے پالیمانی بورٹ کے اجلاس ہوتا رہے لیکن وہ بے نتیجہ رہے پھر جو پرانی جو وفادار ان کے لیٹرز ہیں وہ اندراز بھی دے کہ بھئی کیا چیزیں چل رہی ہیں آپ لوگ نئے لوگوں کو جو ہیں وہ ٹکٹس دے رہے ہیں تو بڑی نام وہاں پہ کھچڑی پکڑی تھی تو ذرا اس کھچڑی کے حوالے سے جانیں گے اور ابھی ایک نئی ڈیویلپمنٹ بھی ہوئے جو ابھی تازہ ترین ان کا پالیمانی بورٹ کے اجلاس ہوتا ہے اس سوالے سے بات بھی کریں گے سمہ لہور کے نمائند ہمارے ساتھ آسیم نصیر موجود ہیں آسیم ویری گوڈ مارننگ ویلکم ٹو ما شو سب سے پہلے تو آسیم مجھے بتائے گا یہ چل کیا رہا ہے نون لیگ میں ابھی پالیمانی بورٹ کے اجلاس میں تہمینہ دولتانا جو کہ اتنی پرانی مسلمی نون کی کارکن ہے انہوں نے اتنے سیاسی کریئر کا آغاز ہی نون لیگ سے کیا تھا ان کی مریم نواز سے تلخ کلامی ہو گئی ہے یہ سننے میں آ رہا ہے یہ ہوا کیا ہے ویری گوڈ مارننگ جی اور بہت شکریہ آمدیا آپ نے آج پھر مدو کیا اور آپ نے انسائیڈر مجھ سے کچھ لینے کی بھی بات کی تو دیکھیں یہ جو اندر کی بات ہے نا مجھے پتہ سارے گاؤسپ ہوتے ہیں آپ کے پاس کوشش کروں گا کچھ آپ کے ساتھ جتنا ٹائم دیں گے میں شیئر کریں اب ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے تمام لوگوں کو ایک حقائق کے اوپر رکھیں تیمینہ دولتانہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ پنجاب کے گورنر کی جو ہے ان کی صاحبزادی ہیں صاحبی گورنر جو سٹارٹ میں رہے اور ان کا ایک بڑا خاندان جو ہے سیاست میں بڑا پرانا ہے اور ان کے دو بیٹے اس وقت وہ الیکشن لڑ رہے ہیں قومی سمبلی اور صبحی سمبلی سے بھی بات یہ ہے کہ یہ جو رپورٹنگ ہوئی ہے کچھ اسے اس طرح نہیں رپورٹنگ ہوئی جس طرح ہونی چاہیے تھی مریم نواز نے تنزل اور ایک مزاق کے اندر نے ایک بڑا لائٹر موڈ میں کہا کہ آپ کو چھوڑیں آپ نے ہلکے وگرہ کیا آپ اسے بات کریں کہ آپ اپنی کیا کہہ رہی ہیں تو اسے جو جو رپورٹ ہو گیا تو ایسی اندر کھاتے یہ بات نہیں تھی جو جس کی کلاس ہوئی ان کا نام چاہیے رہا ہم نے تو سنا ہے کہ وہ تیمینہ دولتان صاحب نے آگے کہ آپ جا چاہتی میں مر جاؤں مطلب ایسی اس کو بات نہیں ہوئی یہی میں بتا رہا ہوں تھوڑا سی کنفیون ہوئی ہے وہ مدیہ نیازی ہے مدیہ نیازی ہے جو کہ مسلمی نون کی لاہور سے بلکر ہیں نواز شیو کے ہلکے سے اور انہوں نے بڑے عرصے سے وہ مارے مورے بھی کھاتی رہی بڑی ایکٹیمیسٹ ہیں وہ اور وہ وہاں پر بڑی جذبات میں کابو نہیں رکھ سکی جب ان کا ٹائم دو دو منٹ کا ٹائم ملتا ہے ان کا ٹائم فتم ہو گئے انہوں نے کہا بیٹھ جائیں وہ بیٹھی نہیں تو اس کے پر انہیں جو ساتھ والی فاتین تھی اور جو لاہور کی قیادت تھی انہوں نے تھوڑا سا سخت لہجہ استعمال کیا پھر مریم نواز نے بھی اس پر تلخی کی تو اصل میں واقعہ ان کا تھا لیکن وہ رپورٹ ہو گیا تحمینا دولتانا کا تو تحمینا دولتانا کے حوالے سے جو خبر ہے اپنے ناظرین کو آپ کے توسط سے یہ کنفرم کر رہا ہوں کہ اندر تحمینا دولتانا اور مریم نواز کوئی ایسی بات نہیں ہوئی مدھیا نیازی جو ایک ایکٹیویسٹ ہے مسلم کی ورکر ہے ان کے ساتھ تلکلامی بھی تھی جو کہ نام کی شاید میرا خیال ہے وہ میڈیا میں جو ہے وہ غلط چلتا رہا تو یہ اصل میں اندر کی رہی بات اچھا چلیں تو جو کچھ ہوا لیکن اصل میں ہونے کیا جا رہا ہے آپ نے مجھے سٹارٹ میں کہہ دیا گو سپ دیں تو میں نے آپ کے پروگرام میں مریم نواز کراچی آ رہی ہے تو آج میں پھر اسے کنفرم کر رہا ہوں کہ آپ کا خبر کر رہا ہوں ہم سما پر آپ کے اپنے مارننگ شو میں کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز اور شہباز شریف دونوں کا فائنل ہو گیا ہے دونوں کراچی سے الیکشن لڑیں گے قومی اسمبلی کے علیدہ علیدہ ایلکوں سے اور ان کی جو ہے یہ اس حوالے سے ہمی یہ فیصلہ ہو چکا ہے اس کے بعد مریم نواز گجرا والا سے الیکشن لڑیں گی اور لاہور سے قومی میری نواز تین ہلکوں سے الیکشن لڑنے جاری ہے قومی اسمبلی کے اور اسی طرح سبائی اسمبلی کے حقے 2019 کے نیچے ان کی اہمانظر سبائی اسمبلی کے حلقے حلقے انتخاب میں قاصلہ پہلی مرتبہ وہ انتخابات کے جو عمل میں وہ آپ داخل ہو رہی ہیں اور پہلی مرتبہ اگر ان کے قابضات نامزدگی ریجیکٹ نہیں ہوتے اس میں کوئی قدغن نہیں لگتی تو وہ پھر اپنی جو سٹریٹ پار ہے اس کا پاس چلے گی اسی طرح اس کا مطلب ہے کہ کراچی کے لوگ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ شہباز شریف بھی آ کے یہاں پر جلسہ کر رہے ہیں اور مریم نواز بھی یہاں پر آ کر جلسہ کریں گی بلکل بلکل ابھی آپ دیکھیں گے جنوری کے اندر نواز شریف بھی آئیں گے اپنی بیٹی کی یہاں پر آگے وہ کمپین کو سٹارٹ کروائیں گے اسی لئے انہوں نے اپلا دورہ روکا ہوا تھا اور جو سیڈ اجیسمنٹ کیونکہ میں کراچی کے طرف آگے آتا ہوں اگر مجھے کہیں گے میں آپ کو ڈریکٹیوز کی چیزیں کچھ اندر کی بتاتا ہوں کہ وہ کیا رہا ہے سیڈ اجیسمنٹ کیس طرح ہو رہی ہے یہ کسی کے پاس میڈیا میں نہیں ہے جو آج کے پاس پروگرام میں میں نے خبر آپ کو یہ بھی پھوڑ دی کہ شباز شریف کسور سے الیکشن لڑیں گے لاہور سے الیکشن لڑیں گے کراچی سے لڑیں گے ان کے اقاضات نامزد بھی ان کی فائل کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے آج اگر ڈیڑ ایکسٹینڈ نہ ہوتی تو آج شام کو یہ سمیٹ ہونی تھی اب جو یہ کبھی امکان ہے کہ یہ چوبیس تاریخ کو جو فائلنگ آف نومنیشن پیپرز ہے اس پہ یہ ان کی فیل ہوگی اسی طرح نواز شریف جو ہے وہ لہور سے اور اپنے دماغ کیپٹن رٹائر شبتر کی ہلکہ اینے پندرہ سے جو توگر اور مانسیرہ کا ہے وہاں سے قومی اسمیلی کا الیکشن لڑیں گے اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف عمران خان کے گھر میں جا رہے ہیں اور وہاں پر مانسیرہ میں جا کے قومی اسمیلی کا اپنے ہی ہلکے سے الیکشن لڑیں گے اور ایک الیکشن وہ لاہور سے لڑیں گے تو یہ شریف اپنے ہی ہلکے سے الیکشن لڑیں گے سبھائی بھی اور قومی کا بھی وہ دو نومنیشن سمیٹ ہوگے تو یہ ہم آپ کو اندر کی دیرے اب آپ آ جاتے ہیں کہ کراچی میں کیا ہونے جا رہا ہے کراچی میں مسلملک نون نے تیپ آ چکے ہوئے ہیں اور جو سیٹ ایجرسمنٹ کا معاملہ ہے وہ سندھ کی حد تک ان کا تقریباً فارمولا تیپ آ گیا ہوا ہے اور اس کا جو ہے جو ہے وہ کل شام یا پرسو صبح تک وہ دے دیا جائے گا کہ وہ کن کن ہلکوں سے ہم لوگ سیٹ ایجرسمنٹ کر رہے ہیں پنجاب کے حوالے سے نواز شریف کا ابھی تک حکمیں امتناہ سمجھ لیں کیونکہ آئی پی بھی اپنے جو لسٹ دی ہے اس پر وہ ڈھٹی بھی ہے اور مسلمن نون بھی چاہ رہی ہے کہ کچھ اتداد کم ہو جائے تو ابھی ان کا جو معاملہ ہے وہ دنمیان میں کہیں ابھی نہیں ہوا لیکن بڑی جو دو اہم امپورٹنٹ خبریں ہمیں آسیم نسیر نے دی ہیں ایس آلویز ہمارے شوو میں وہ یہ کہ مریم نواز صاحبہ اور میاں محمد شہباز شریف یہ دونوں کراچی میں مختلف حلقوں سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے بھی کہ میاں محمد نواز شریف بھی اپنی بیٹی کی الیکشن کیمپین کے لیے آپ کو پھر کراچی میں نظر آئیں گے جلسہ مریم نواز کراچی میں بھی ہوگا بہت شکریہ جی آسیم نسیر موجود ہے اور ایک اور امپورٹنٹ بات جنہوں نے بتا سے میاں محمد شہباز شریف جو ہیں وہاں پہ بھی ایک ہلکے سے وہ الیکشن لڑیں گے تو یہ بہت بڑی اہم خبریں تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی دیکھیں جی وقت کے ساتھ ساتھ کیا کیا چیزیں مزید اور تدید ہوتی ہیں سیٹ ایڈیسمنٹ کی خبریں بھی آپ کے سامنے ہی ہیں مجھے بریک پہ جانے موسیقی 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 اور آپ کو پہلی سے معلوم ہے کہ یہ بند سروٹ ایسی جگہ ہے کہ پورا کراچی پر بند ہو جائے آپ کو کھانے کے لیے کہیں کچھ نہ ملے تو آپ کو تب بھی پتہ ہے کہ بند سروٹ صبح کے چار بجے بھی آپ کو جا کے بہت اچھا کھانا آپ کی پسند کا کھانا آپ کو مل جائے اور سوچیں کہ اگر وہاں پر سپیسیفکلی کوئی فیسٹیول ہو تو یہ فیسٹیول وہاں پر کتنا سپیشل ہونے جا رہا ہے اس کا مطلب ہے بہت ساری ڈیفرنٹ چیزیں جو ہیں وہ وہاں کی جو ریسٹورنٹس ہیں وہ بھی ضرور کریں گے اپنی فیملیوں کو ضرور وہاں پہ لے کے جائیں تاکہ آپ لوگ کراچی کا کیا بلکہ پورے پاکستان کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ آپ لوگ انجوئی کر سکیں